بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسا ہے ڈاکٹر ارتزا رحمان اور آپ دیکھیں ڈاکٹر ارتزا رحمان لیکچرز تو میرے دوستوں آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آرہے ہیں جو جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج سکھ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ سر آپ ہمیں اتنی ٹپس دیتے ہیں اور اتنی ٹیکنیکس اور سٹریڈیجیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایمکیٹ کی تیاری کیسے کرنی چاہیے کیا کیا بکس پڑھنی چاہیے لیکن آپ ایک بات تو میں بتائیں کہ آپ کی تھرڈ پوزیشن کیوں تھی لنپس میں یعنی آپ نے فرس پوزیشن کی حاصل نہیں کی کیوں نہیں آسکے آپ کی آپ اتنی ٹپس دیتے ہیں اتنی آپ ٹیکنیکس بتاتے ہیں تو آپ کی تو فرس پوزیشن آنی چاہیے تھے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو نہ چاہیے تھا لیکن آپ تھرڈ نمبر پہ کیوں آگئے دیکھیں آج اس ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے والا ہوں اور مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی یہ بتانے میں کہ میری تھرڈ پوزیشن تھی یونیورسٹی میں لمس میں اور فرس پوزیشن میں نہیں لے سکا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چوٹ میں نے کھائی جو غلطی میں نے کی وہ غلطی آپ نہ دھو رہے ہیں وہ چوٹ آپ کو نہ لگے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غلطی کرنے سے بچ جائیں کیونکہ دیکھیں میں نے ایک غلطی کی تو میں فرس پوزیشن سے نیچے آ گیا تھائٹ پوزیشن پہ ممکن ہے آپ بیٹھے ہوئے ہوں بورڈر لائن کے اوپر آپ سٹینڈ کر رہے ہوں بورڈر لائن کے اوپر اور اگر آپ کوئی وہی غلطی کر لیں یا کوئی اور غلطی کر لیں انٹری ٹیس کی اندر تو آپ انٹری ٹیس کی اندر پاس ہوتے ہوتے نیچے چلے جائیں اور آپ کو یا تو اپنی ٹیس کی اندر اگر آپ بیٹھے میں ہیں تو آپ کو ایم سی کی اس کس طرح سول کرنے کیا آپ کی سٹیڈیجی ہونی چاہیے دیکھیں ممکن ہے آپ کا انٹری ٹیس تبھی تھوڑی دور ہو تو دیکھیں کوئی پسلہ نہیں ہے آپ جو سٹیڈیجی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی آپ کو اتنی پریکٹس کرنی ہے اتنا اس کی اس کو سمجھنا ہے سٹیڈیجی کو کہ انٹری ٹیسٹ آتے آتے آپ اس سٹیڈیجی کے اوپر ماسٹر ہو جائیں اور پھر انٹری ٹیسٹ میں آپ کو اس سٹیڈیجی اپلائے کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو کوئی بھریشانی نہ ہو اس لیے آپ کو آج سے ہی جو بھی آپ کا ٹیسٹ آتا ہے گرینڈ ٹیسٹ آتا ہے آن لائن آپ کو ہی ٹیسٹ سول کرتے ہیں یا گھر پہ بیٹھ کے آپ بسی کیوں سول کرتے ہیں تو آپ کو اسی سٹیڈیجی کے اوپر سول کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں جیسے ہی پیپر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس سبجیکٹ کے کوسٹن سول کرنا ہے جس میں آپ سب سے زیادہ اچھے ہیں جو جس میں آپ ویگ نہیں ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر فور ایکزمپل آپ فیزکس کے اندر بہت زیادہ اچھے ہیں تو فوراں آپ آپ فیزکس کو اٹھا لیں بھلے فیزکس لاس میں ہو اگر آپ سمجھتے ہیں میت میں آپ سب سے زیادہ اچھے ہیں تو فوراں آپ میت کو اٹھا لیں اب ممکن ہے آپ نے ایسا میرا کوئی سبجیکٹ اچھا نہیں ہے میں سارے سبجیکٹ کے اندر بیگ ہوں تو بھئی کوئی تو ایسا سبجیکٹ ہوگا جس کو آپ compare کر سکیں اور جس میں آپ کہہ سکیں کہ بھی ہاں اس کے اندر میں میں تھوڑا سا ویگ نہیں ہوں اور یہ میرا جو ہے اس سبجیکٹ میں سب سے پہلے اچھی طریقے solve کر سکتا ہوں تو اپنے سب سے best سبجیکٹ اٹھائیں اور جس میں آپ master ہوں جس کے concepts آپ کو سب سے زیادہ clear ہوں جس کی یا preparation سب سے اچھی ہو آپ کی تو اس سبجیکٹ کی questions آپ سب سے پہلے solve کرنا چروع کر دیں پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا دیکھیں آپ ایک اپنی strategy یہ بنائیں کہ اگر کوئی سوال دو reading سے زیادہ آپ کا لیتا ہے time تو اس سوال کو اسی وقت چھوڑ کر آگے move کر دیں یہ اپنا ایک rule بنالیں ہمیشہ جب بھی تیسٹ دینے کے لئے بیٹھیں چاہے کوئی بھی ٹیسٹ ہو ایک سوال آپ کو اگر maximum بھی زائے کر دیا seconds بھی آپ زائے کر دی تو پھر آگے آپ کو بہت زیادہ تینشن ہو جائے گی اور تینشن سے آپ کافی آتے ہوئے سوال بھی چھوڑ دیں گے تو دو reading rule بنائیں کہ دو reading میں کوئی سوال سمجھ میں نہیں آتا leave it اور اسے چھوڑ آپ آگے ون میں چھوڑا ہے جو بھی questions آپ نے چھوڑ رہے ہیں ان کو step by step جو ہے وہ آپ لکھنے شروع کر دیں کہ یہ questions میں چھوڑ چکا ہوں اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ last question تک پہنچیں گے اور جب وہ solve کریں گے تو آپ کے سامنے list ہوگی جس کو دیکھ دیکھ کر آپ step by step جو وہ questions کے اوپر آئیں گے آپ زیادہ ڈھونڈ نے کی ضرور نہیں پڑے گی separate paper پہ لکھنا بہت کرنے کی ویسے کہ ٹائم چھوڑا سا زیادہ لے لے لگی اس compare to other questions تو ان سوالوں کو بھی آپ چھوڑ دیں جو کہ problems ہوں اور آپ کو لگتا ہے ایک تو problems ہوتی ہیں جو بلکل simple ہوتی ہیں آپ کو ہوتی انہیں calculation کرنے میں تھوڑا سا time لگتا ہے تو ان problems کو بھی آپ چھوڑ کر آگے move on کر جائیں دیکھیں اب آپ کے پاس 2 sort of questions ہو گئے جن کو چھوڑ 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 ایک sort of question جو آپ نے 2 reading والا چھوڑ جا رہے تو ان problems کے جو questions ہیں تو ان کی آپ لگ دیں prob problem یعنی P لگ دیں یا prob لگ جس سے آپ کو آسانی سمجھ میں آجائے تاکہ آپ کو ریوائنڈر ہو جائے بھی یہ problems ہیں اور پہلے پھر آپ ان problems کو solve کریں بڑی important بات ہے ٹھیک کہ آپ نے پھر ایسا آپ کے ساتھ ہوگا کہ آخری 15 minute رہ جائیں گے 10 minute رہ جائیں گے جب problems آپ کے سامنے آئیں گے تو tension ہوتی ہے آخری 10 15 minute 20 minute کی کہ آتے ہوئے problems بھی آپ سے غلط ہونا جائیں گے جو آپ group of questions چھوڑے ہیں ان group of questions میں سب سے پہلا جو group of questions آپ کو اٹھانا ہے وہ problems کا اٹھانا ہے کیونکہ problem شروع میں آپ ریلیکس ہوں گے آپ آسانی سے جو ہے ان کو کالکولیشن کر گے ان کو آسانی سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے problem solve ہو گئی آپ جو دوسرے group of questions جو وہ questions ہیں جو آپ نے شروع میں دو readings کے اندر پڑے تھے اور آپ سے solve نہیں ہوئے تھے سار کے اپر چلے گئے بھی questions ہیں کس حوالے سے اب آپ کو ان کی طرف آنے اب بہت ریڈنگ کی بجائے آپ نے کیا کر نا ہے کہ four readings کا rule بنانا ہے پہلے آپ نے کیا تھا دو readings والا rule کہ بھئی آپ دو readings کر کے آپ کو چھوڑ کے آگے move on کر رہے تھے لیکن اب definitely جو ہے وہ questions کم رہے گئے ہیں اور آپ کو جائرہ solve بھی کر نے ہیں تو اب 2 reading کی بجائے 4 رول بنال لیں چار reading میں جو سوال ان 20 25 questions میں چار reading میں solve نہیں رہا آپ اس سوال کو بھی چھوڑ اور آگے move on کریں ممگی نے 2 reading والا جو پہلے آپ سے solve نہیں ہوا تھا کچھ سوال ایسے بھی ہو جو کہ اب 2 reading کرنے کے بعد solve ہو جائیں یا 3 کے پاس solve ہو جائیں تو ان سوالوں کو چھوڑ دیں جو 4 readings لے رہے ہیں rule بنال لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا جو سنیے گا اگر negative marking ہے اور 100 questions والا paper ہے 100 questions ہیں total اور آپ کے پاس 8 سے 10 سوال باقی رہے گئے تو آپ انہیں چھوڑ دیں رسک لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے 8 سے 10 سوال رہے گئے ہیں اور negative marking بھی ہے تو آپ ان questions کو چھوڑ دیں اور اگر 200 questions کا paper ہے اور اگر آپ کے پاس 15 to 20 questions جو ہے تو ان 15 to 20 questions کو بھی اگر negative marking ہے تو چھوڑ دیں ٹھیک ہے انہیں بھی solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر negative marking نہیں ہے اور آپ کو کوئی guess لگانا ہی لگانا ہے تکہ لگانا ہی لگانا ہے solve سارے کرنے ہی کرنے تو اب کیا کرنا ہے تو اس situation میں میری ویڈیو ہے trust your gut feelings ٹھیک ہے وہ آپ بہتر ہے کہ دیکھ لیں میں link description کے اندر دی دی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ بھئی ایسی صورتحال کے اندر بھی نیگیٹیو مارکنگ بھی نہیں ہے اب آپ کو سوال بلکل ہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کا جواب کیا ہوگا تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس اس سٹیٹیجی کو جو ہے آپ فالو کریں اس ویڈیو کے اندر جا کے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری لنمز کے اندر تھرٹ پوزیشن کیوں تھی اور فرس پوزیشن میں کیوں نہیں لے سکا دیکھیں نالینے کی وجہ یہی تھی کہ ایک ایسا سوال جو مجھے آتا تھا جو مجھے ہنڈرڈ بلکل آتی تھی بڑی سمپل پروبلم تھی آسانی سے بڑی کیل 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 سکتا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے میس ہو گیا میں نے شروع میں چھوڑ دیا کہ یہ پروبلم ہے جو آگے جا کہ مجھے صال کر نہیں لیکن شاید میں اس کو سپریٹ ٹیپر اندر میری پرسنٹیج کم ہو گئی اور اگر آپ کی سی نہ ہو اگر آپ ایک تھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو اپ اتنی پوزیشن داؤن ہو جاتی گر جاتی ہے تو اس لیے جس کی تیاری اچھی ہے اس سی 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 ہے کامیاب ہونے کے لیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیں آپ کے ذریعے سے سوالات ملتے ہیں آپ کے ذریعے سے فیڈ بیک ملتا ہے کس قسم کی پریس کریں اگلی ویڈیو کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے السلام و و اللہ حافظ